آپ کی مرضی ہمارے جسم پہ نہیں چلے گی آپ کا جسم اللہ کا دیا ہوا ہے ہم اپنی مرضی کے مالک ہوں گے ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے فیصلے ہیں محترم ہے مجھے ابھی بول لے دیئے نہیں جی آپ نے بول لیا میری باری تیسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ جی مشروط اجازت مل گیا اب تو اجازت ہو جانی چاہیے اور گریس پلی دیکھیں اس سے زیادہ گریس پلی کیا ہوگا کہ ہم پرم طریقے سے باہر نکلیں اپنی بات کہیں اور دوسری جانب سے کیا ہو رہا ہے یہ گریس کی آپ یہ دیکھئے اسلام آباد کے اندر بچیوں نے میورل بنایا ایک تخلیقی اپنی صلاحیتوں کو پرم طریقے سے استعمال میں لاکر انہوں نے پینٹنگ کی اور اس کے اندر کوئی پہنچ بات نہیں تھی اس میں صرف لڑکیاں پورے لباس میں کھڑی میں تھی آپ مجھے بتائیے کیوں لال مسجد کے گھنڈوں نے جا کے اس کو ابھی تباہ و برباد کیا ٹھیک ہے ماروی صاحبہ میں آپ کے پاس واپس آؤں گی خلیل رحمان کمر صاحب کافی میں نے میں واپس آتی ہے مہترمہ میری بات سنیں ابھی بات کرنے کے مجھے آباد کرنے دیں آپ دونوں حضرات سے میری گزارش ہے میں آپ کے پاس آپ کی باری پر واپس آؤں گی خلیل صاحب خلیل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی گزشتہ کچھ پروگرامز جو آپ نے کیے میں نے دیکھے اس میں ایک سب سے بڑا اعتراض جو آپ کو بھی تھا وہ ان ناروں کے اوپر وہ جو بانرز پوسٹ اٹھا کر اور وہ جو ایک گریس ختم ہوتی ہوئی جس کے بارے میں آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں عورت کی گریس کو لے کر آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو پچھلے سال ہم نے عورت مارچ دیکھی اس میں ہم نے دیکھا کہ پوسٹرز اور بینرز اور اس پر کچھ ایسی نامناسب باتیں جس پر ان لوگوں نے بھی اعتراض کیا جو خواتین کی حقوق کے حوالے سے کافی بات کرتے ہیں تو اب یہ والی چیز تو عدالت نے اس میں سے مائنس کر دیئے کہ اس طرح کی چیز آپ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر خواتین اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتی ہیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے یا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے شاید اس کوئی میں یہ ایک ایشو بنایا جا رہا ہے یہ ایشو ہے ہی نہیں اچھا پہلے تو دونوں پینلسٹ جو میرے ساتھ ہیں ان کو میری طرف سے بڑا بسد احترام سلام میرا اور آپ دونوں سے گزارش ہے آپ جب دونوں بات کر رہے تھے میں نے بیچ میں بات نہیں کی جب میں بات کر رہا ہوں لیلہ بیچ میں مت بولیے گا تاکہ پتا چلے تین پڑھے لکھے لوگ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں آپ کے پاس ایک اپنین تھا میں نے اس کو سنا میرے پاس ایک اپنین ہے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مردی جیسے غلیظ اور گھٹیا نعرے کو منہ کر دیا جائے تو میں اس کرو فرق کے ساتھ ماروی سرمت صاحب کو بولتے بے سنتا ہوں تو میرا کلیجا ہلتا ہے میں اس ملک کا باشندہ ہوں جہاں بیچ میں مت بولیے چلے آپ کو باکا دیئے ماروی سائیبا بیچ میں مت بولے تم ماروی سائیبا تیرے جسم میں ہے کیا تیرے جسم میں ہے کیا اس پر مرضی چلاتا چونے ماروی سائیبا ماروی سائیبا اپنا جسم میں Finding میری مرضی ماروی سائیبا دھوکتا نہیں ہے کوئی اس جسم پر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ماروی سائیبا ماروی سائیبا ماروی سائیبا ماروی سائیبا ملک صحیح بلی اس میں ہم دیکھیں بہت تہذیب سے بات کر رہے ہیں ماردی صاحبہ میں تحقیق کر رہی ہے بے حیائی کی تحقیق کر رہی ہے ماردی صاحبہ آپ تیری ایسی کی تیسی ماردی صاحبہ آپ ماردی صاحبہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بکواشنہ چیزے کا بیچھ گیا چلے خلیل صاحب تیرا جسم ہے کیا تھکتا نہیں کوئی مرد اس کو اپر شگل دیکھ اپنی جا کر خلیل صاحب دیکھیں آپ میں نے آپ سے سوال کی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بس اب احترام کہا سلام کی اور عرض کی کہ میں نے آپ کی باتیں پورے گوھر سے سنی میری ایک بخص سنی آپ نے میں نے بڑھے چلے خلیل صاحبہ آپ میری ریکویسٹ میری ریکویسٹ مانیے بلی اپنی باری پہ بات کیجئے گھٹیا عرص کھ لیا میرے ساتھ پینل میں جی جی خلیل صاحب ان کو چھتر آئیے میں بات کرتا ہوں معترمہ بات کرنے دین کو آپ کو اپنی بات پوری کریں میرا ملک دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی نچلی سطح پر ہے میرے ہاں اتنے مسائل ہیں جو ریزولو نہیں ہو پارے فور دی لاس سیونٹی ٹو جیرز کاش یہ عورتیں نکلتی قرآن ہاتھ میں لیتی اور کیسی ہم کلمہ پڑھ کے کہتی ہیں کہ آج کے بعد برد جو کما کے لائے گا اس میں گزارہ کر لینی خدا کی قسم ہم ان کے قدموں میں آنکھیں بچھاتے ہیں یہ باہر نکلتی اپنے دیکھئے تاریخ گواہ ہے عورتوں نے مردوں کے حوصلے بلند کیے اور انہوں نے فتوحات حاصل کی وہ میدان ہو وہ جنگ ہو آپ باہر نکلتی اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو بھارتی کہ اٹھو اجادات کرو لوگوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر گزارہ کرنا بند کرو باروڈ اکانومی باروڈ کلچر باروڈ اللہ معاف کرے فیشن ان چیزوں سے نکل کر اپنی چیزوں پر پرائیڈ لو لیکن بدقسمتی کیا ہے آج مارچ ہو رہا ہے عورت مارچ مارچ کون باشعور مردے میں بار بار چیخ کے کہہ رہا ہوں جو عورت کے حقوق علم بردار نہیں ہیں اگر کچھ کھٹیا لوگ ہیں تو ہم ان کو ان سے لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ پہلی صفت میں کھڑے ہیں صحیح میں مہران ہو رہا ہوں آپ فرما رہی ہیں کہ آئی ام ڈیورسٹ آئی ام ہیپی وہ بھائی خدا کے واسطے میں تو مذہب پر بات ہی نہیں کرتا یہ تو مولانا صاحب کر رہے ہیں میں تو موریلیٹی پر بات کر رہا ہوں اللہ کے واسطے یہ شریع طور پر تو چھوڑیے اخلاقی طور پر بھی انتہائی غیر پسندیدہ بات ہے اگر آپ کو ڈیورس میں خوشی ہے تو شادی کیوں کر رہے ہیں ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں یہ شادیاں ایک بڑے خوبصورت بندن تھے جنہوں نے دنیا اور معاشرے چلائے اور آج ہم کئی معاشرے وہاں تک پہنچے جہاں تک ہم ایسی عورتوں کی ان پینتیس چھتیس عورتوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہ کہیں کا ایجنڈا اٹھا کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی میں آپ سے مجھے بات کرنے دیجئے گا کیا ظلم ہو رہا ہے عورت کے ساتھ آپ کسی مول پر جائیے آپ ساری آپ کسی مول پر جائیے آپ کسی مول پر جائیے